الوی شادف بار پولیس سورسز سے بڑا خلاصہ پارٹی میں ساپوں کے زہر کی بات قبولی ہے الوی شادف نے یہ سورس ہمیں بتلا رہے ہیں پارٹی میں ساپوں کا زہر منگوایا گیا تھا یہ خود قبولا ہے الوی شادف نے دوسرا اروپیو سے سمپر کی بات بھی قبولی ہے پارٹی میں ساپ منگوانی کی بات بھی قبولی ہے یعنی ایلوی شادف جو شروعات میں ایسی کسی بات سے انکار کر رہا تھا ساپوں کے زہر کے استعمال اور اسے مانگوانے کی بات سے اب خود ایلوی شادف قبول کر رہا ہے کہ وہ پارٹی میں ساپوں کا زہر مانگواتا تھا اور اس سے پہلے جو آروپی اس پورے معاملے میں آریسٹ کیے گا ہے گرفتار کیے گا ہے ان سے بھی سمپرک تھا ایلوی شادف کا ایلوی شادف کے مدیپاہ ٹیوی نائن سموادہ تھا پونیت شرما نے نوائڈا کے ڈی سی پی ویدیہ ساگر مشرا سے بات کی انہوں نے کیا کہا سنیا ہمارے ساتھ اس وقت ڈی سی پی زون من نوائڈا ویدیہ ساگر مشرا جی ہیں سر کس طریقے سے آپ لوگوں نے ایلوی شادف کو گرفتار کیا 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 دھارائیں لگائیں ہیں یہ دیکھئے پہلے سے عویوک پنجکری تھا اس میں آئی پی سی اور وائل لائپ پروٹیکسن ایٹ کے طرح عویوک پنجکری تھا بانجکری تبیوک کے دوران ساکھ سنکرن کیا گیا ساکھ سنکرن کے ادھار پر ان کو نوٹیس دے کر بلائے گیا تھا اور آروپ پرماریت پایا جانے پر آج ماننے نیالک سمجھ پرستود کیا جا رہا ہے سر اور بھی کوئی دھارائیں ان کے اوپر جوڑی گئی ہیں ڈی پی سیکٹ بھی کیا لگایا گیا ان کے اوپر ساکش کی کرم میں ڈی پی سیکٹ کی بڑھوطری کیا گئی سر کتنی دیر لگ بگ پوچھت آج کی گئی تھی اور کیا انہوں نے انٹیروگریشن میں کوپریٹ کیا یا نہیں جی انٹیروگریشن میں کوپریٹ کیا گیا ہے کسی پرکار کے جو ہمارے پاس ساکش تھے ساکش کی ادھار پر ہم نے ان کو نیالک پرستود کیا ہے پہلے بھی اس پورے معاملے میں پانچ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے کوبرا نو ساپ ملے تھے تو کیا کچھ اور لوگوں کی گرفتاری ابھی پوسیبل تو اس گرفتاری پر پولیس کی بات آپ نے سنی اور مشہور یوٹیوبر اور بگ بوز اوٹی ٹو کے ویجیتا ایلوش یادف کو ریو پارٹی میں ساپ کا زہر سپلائے کرنے کے ماملے میں چودہ دنوں کے لیے نیائے کھراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے نویڈا پولیس نے کل ایلوش یادف کو گرفتار کیا تھا یہ تصویر ایلوش یادف کی گوثم بودھ نگر کے زیلہ جیل جاتے سمیں کی ہے کل نویڈا پولیس نے لمبی پوستاش کے بعد ایلوش یادف کو گرفتار کیا تھا گرفتاری کی بعد پولیس نے ایلوش کو کوٹ میں پیش کیا جہاں سے کوٹ نے اسے چودہ دنوں کے لیے نیائے کھراست میں جیل بھیج دیا جیل جاتے سمیں ایلوش نے پترکاروں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا پچھلے سال سیکٹر انچاس میں نویڈا پولیس نے ریپ پارٹی میں درلپ سامپوں کے زہر سپرائی کرنے کے ماملے میں ایف آی آر درس کی تھی جس میں کئی لوگوں کے ساتھ ایلوش کو بھی آر اوپی بنایا گیا تھا پچھلے سال نویڈا پولیس نے سیکٹر ایک کیاون کے بینکوٹ ہال سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا جس میں رہول، ٹیٹوناتھ، جیکرن، نرینڈ اور رویناتھ شامل تھے آر اوپی کے پاس سے بیس ایمل سامپ کا زہر بنامد ہوا تھا کل ملا کر نو ساب بنامد ہوئے تھے جن میں پانچ کوبرا، ایک اجگر، دو، دو موہے سامپ اور ایک ریڈ سنیک بنامد ہوا تھا آر اوپی نے پوستاش میں پولیس کو بتایا تھا کہ سامپ کے زہر کا استعمال ریپ پارٹی میں کیا گیا تھا جس میں ایلوش یادب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شامل تھا ایلوش پر ڈی پی ایس ایکٹ یعنی نارکوٹیکس ڈرکس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ کے تحت بھی کیس درس کیا گیا ہے